نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا اس بولیٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین پرائم چلیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں جب بلپور سے خبر سب سے پہلے بات کرتے ہیں منتری لکھن گھن گھوریا کا سواگت منچ گر گیا ہے بال بال بچے ہیں منتری لکھن گھن گھوریا ریلی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا ہے گرین اگر پہنچے تھے اور ان کا زوردار سواگت کی آپ یہاں پر کیا جا رہا تھا لیکن سواگت کے دوران ہی بڑی سنکھیا میں کانگریس کے کاریکر تھا جب منچ پر اکٹھا ہو گئے اور خوڑ مچ گئی منتری کا سواگت کرنے کے لیے اور فوٹو کھچوانے کے لیے تو پھر کیا ہوا اس تصویر کو ذرا دیکھئے کہ پہلے منتری یہاں سے منچ سے اتر رہے تھے اور جیسے ہی نیچے اترے اس کے بعد جو بڑی سنکھیا میں کاریکر تھا یہاں پر جو جھوٹے ہوئے تھے اور یہ سب ہی منچ پر چونکہ جگہ چاہتے تھے اور زیادہ لوگ ہو گئے منچ اتنے لوگوں کے لیے تیار نہیں تھا اس کے بعد کیا ہوا یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاون ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ خون لائن پر جوڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پاون کانگریس میں عمومن یہ ہوتا ہے جب نیتا آتے ہیں تو کاریکرتا اتنے جوش سے لبریز ہو جاتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ منچ کے اوپر وہ منتری ہوں یا نیتا ہوں ان کے ساتھ پوٹو کھچائے ان کے ساتھ کھڑا رہے اور یہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد یہ تصویر ایک بار پھر سے یہ بتا رہی ہے جی پنیت یا کوئی پہلی ایسی گھٹنا نہیں ہے جس میں کانگریس کے کاریکرتا اور ان کے نیتاؤں کی جو اتصاہ رہتا ہے اس پر ہسے ہسپد گھٹنا ہوئی ہو ایسے پہلے بھی کئی نظارے دیکھے جا چکے ہیں راہل گاندی کے آگمن کے سمائے بھی اور جتنے بھی دگجت نیتا آئے ہیں تو کبھی بیوات تو کبھی کوئی گھٹنا حدثہ ایسا چرچاؤں میں جرور بنا رہا ہے آج بھی یہی ہوا کہ لکھن گھنگوری ہے جب جوالپور پہنچے سومنات ایکسپریس سے جوالپور پہنچنے کے بعد جب ان کی ریلی نکلی تو اسی دوران جو جگہ جگہ منچ بنایا گئے تھے ان میں سے ایک منچ پہ سیکڑوں کاریکرتا ہے مطلب جو چھمتا تھی پچیس سے تیس لوگوں کی تھی لیکن اس کے بعد میں اس میں ساٹھ ستر لوگ ایک ساتھ چڑھ گئے اور جیسے ہی منتری جی چڑھے تو یہ ان کا دربھاگ یہی تھا کہ منچ ایک دم سے ٹوٹا اور وہ گرتے گرتے بال بال بچ گئے حالانکہ دو تین لوگوں کے اس میں چوٹ آئی ہے لیکن معمولی چوٹ ہے جس کے قارن کوئی اور بوال نہیں ہوا اور اس کے بعد منتری جی اپنے کافلے کے ساتھ وہاں منچ پر چڑھے بغیر وہاں سے واپس چلے گئے بکھری ہوئی کرسیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ کس طرح کی لاپرواہی بھرتی گئی کاریکرتاؤں کے دوارہ تو یہ ایک ایسی گھٹنا ہے جو منتری جی کو بھی یاد رہے گی کاریکرتاؤں کو بھی یاد رہے گی اور کہیں نہ کہیں یہ کانگریس کی انشاثن ہیمتہ جو کاریکرتاؤں میں ہمیشہ دیکھنے ملتا ہے اس کا ایک پریچہ ایک بار پھر ملتا ہے ایک بار پھر پریچہ ملتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے تو منچ سے جب چڑھے تھے تھوڑا سا وہ پہلے نیچے گر گیا لیکن اس کے بعد پورا منچ دھڑام ہو گیا تب بھی کاریکرتاؤں منچ سے اترنے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہ کشمتہ سے ادھک جب کاریکرتاؤں چڑھ جاتے ہیں تو پھر یہی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے یا تو منچ مضبوط بنا لینا چاہیے جی پونیت بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے منچ یا تو اتنا مضبوط بنایا جائے خاص طور پر کانگریس کے جو آئیوجن ہوتے ہیں خمریس کے کاریکرتاؤں یا نیتا آئیوجن کرتے ہیں تو اس کے لیے منچ کم سے کم اتنا مضبوط بنایا جائے کہ اس میں کتنی بھی چھمتہ ہو وہ گرینہ یا تو منچ بنانے کی پرمپرہ ختم کر دی جائے اور جمین پر ہی سارے آئیوجن ہو ساغت ہو سارے جتنے بھی کاریکرم ہوتے ہیں اس کے لیے منچ بنانا ہی بند کر دیں کہیں نہ کہیں یہ ایک میسیج بھی جاتا ہے کہ آگے سے اگر اس بات کا دھیان دکھا جائے گا تو شاید دوبارہ حادثہ نہ ہو انیتا بھوش میں اگر ایسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو سمبھاؤ ہے کہ کسی نے کسی کو گمبیر چھوٹ بھی لگے اور پہلے بھی ایسے کئی نظارے آ چکے ہیں تاہول گانڈی جب آئے تھے تب ایک کاریکرتہ نے گوبارہ چھوڑا تھا جس میں گیس بھری ہوئی تھی اور آگ پکڑ لی تھی تو ایسے تمام اداہرن ہیں جو اسی سال ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کئی بار بیوات کی استیتی بنی تو کہیں کوئی حادثہ ہوا تو یہ تمام طرح کی گھٹنا ہے جو کہیں نہ کہیں ایک سندیج دیتی ہیں کہ ایسے کانگریسی کاریکرتہ انشاثن میں نہیں آئے تو بھوش میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی بڑی درگھٹنا ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے چلیے آگے بڑھتے ہیں بھائیو جی مہاراج سوسائٹ کیس کی پولس نے دوبارہ سے جانچ شروع کر دی ہے پولس بھائیو جی مہاراج کے قریبی رہے ونائک کو حراست میں لے چکی ہے ونائک کی پولس کافی دنوں سے تلاش کر رہی تھی اور وہ فرار تھا پولس نے بار بار بیان دینے کے لیے ونائک کو بلایا تھا لیکن وہ پہنچا نہیں تھا دراصل پورے معاملے میں پولس کے کان تب کھڑے ہو گئے جب بھائیو مہاراج کے قریبی ایک شخص کو کچھ لوگوں نے دھمکی بھرے فون کیے شکایت کے بعد پولس نے جانچ کی اور کیلاش کو گرفتار کر لیا کیلاش کون ہے یہ بتاتے ہیں آپ کو بھائیو مہاراج کا یہ ڈرائیور ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ پولس کی پوچھتاش میں کیلاش نے چونکانے والے خلاصی کیے خبروں کی معنی تو اس میں ایک مہلہ کا بلیک میلنگ کا انگل تک شامل ہے اب جب کی ونائک پولس کی حراست میں ہے تو پولس کو کئی اہم سراغ مل سکتے ہیں جو بھی ان کے سیوہ دار تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے جو ان کا کام سمالتے تھے ان کو بلا کر کے ان کے بیان لیے جا رہے ہیں گھٹنا کے سمیں اور اس کے ایک دن پہلے اور بھی آس پاس کے جو بھی سی ڈی آر ہیں وہ نکل کر کے انیلیسس کیا جا رہا ہے اور پروپر انٹروجیشن کیا جا رہا ہے کہ پچھلی بار جو ہم نہیں نکال پا ہے اس بار کچھ ایسا الگ ہے جس پر جانچ کی جا سکتی ہے ہاں پھر سے سب سے نہیں ہو رہی ہے جو سیوہ دار تھے انہوں نے کچھ اور لوگوں کے نام بتا ہے کہ سر یہ بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے ان کو بلایا جا رہا ہے اور سنس میرے پاس جانچ نئے سیرے سے آئی ہے تو کچھ چیزوں میں کانٹرڈکشن آنے کے گانٹ سے ان کو واپس کاؤنٹر انٹروجیشن کیا اور وکاس ہمارے سمادہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے گئے ان سے بات کرتے ہیں یہ بڑا حیران کر دینے والا ہے کہ جب انہوں نے سوسائٹ کیا تھا اس وقت تمام کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے تھے لیکن اس کے باوجود پولیس نے کہا کہ کوئی انگل نہیں نکل رہا ہے اور ایک پرکار سے جانچ بند ہونی جیسی استعدی میں پہنچ گئی تھی لیکن اب جب کچھ خلاصے ہوئے ہیں تب ایک بار پھر سے فائل کھلی ہے اور اب ونائک بھی سسپیکٹ ہو گیا ہے جی ہاں پونیج جس طرح سے تمام جو دور شروع ہوا جس طرح بھائیو مہراج کی آج نکل کا مسئلہ نکل کر آیا اس طرح تمام جو پاریوارک لوگ تھے اس کے ساتھ ساتھ تمام جو سیوہ دار تھے اس طرح کسی نے اس طرح کا عروب پر تعلق کا دور شروع نہیں کیا لیکن کچھ طرح بعد سی بی آئی جانچ کی مانگ ہو گی اور اس کے بعد ایسا کو مسئلہ نکل کر آئے کہ ان کے قریبی رہے ایک جو وکیل ہے ان کو اسے دھنکی بڑا فون کر دیا اس کے بعد سے پرت در پرت لگاتا کئی اس پرکار کے معاملے کھلتے نہ جرائے لیکن اس سمیں تمام نوٹس تحمیل کیے گئے کہ سبھی لوگ جو سیوہ دار رہے ہیں یا ان کے صحیح ہوگی ہیں یا ان کے قریبی ہیں وہ بیان دینے کے لیے یہاں پہنچیں گے لہذا اس سمیں پورے سمیں ونائک نے پولیس سے دوری بنا کے رکھی اور ایسے میں اہم ہو گیا تھا کہ پولیس کے بیان لے گی اور اس کے بعد اس سیوہ داروں میں سامل تھا اور اس پورے معاملے میں ان کا سوٹ ادھار بھی مانا جاتا تھا لیکن سب سے بری بات ابھی تک کا ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ بنائک کچھ دیر پہلے یہاں تھانے پہنچا ہے آجاد نگر پیس پی جو اس کی جاج کر رہے ہیں آئی پیس اگم جن تو ابھی یہاں پہنچا ہے پورے معاملے کی جاج نئے سرے سے کی جا رہی ہے اور ابھی بنائک پوستاج میں کیا کچھ سامنے نکل کر آئے گا یہ بہت ہی چوکانے والا ہو سکتا ہے پولیچ جس طرح سے تمام جو ان کے سیوہ دار تھے ان کے بھرٹے تھے ان کا ماننا تھا کہ ترہ ترہ کے عاروپ نکل رہے تھے عاروپ لگا رہے تھے لوگ کی پیسے لے کے بنائک بھاگا ہے حالانکہ ابھی اس بات کی ستیس پرس نہیں ہو پارے گے پورے انہیں بنائک کو لے کر یہاں پہنچی ہے یہاں بنائک سویم یہاں پہنچا ہے لیکن ابھی بند کمرے کے بھی تر بھائیو ماراج جی کے دو خاص کے بجاروں سے پوچھتا چل رہی ہے دونوں کو الگ الگ بیان لیے جا رہے ہیں حالانکہ سی ایس کی خود اس پورے معاملے کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں آج آر نگر کھانے کے باہر تمام میڈیا کا جوابڑا ہے اور بھائیو ماراج کے تمام بھگ سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں بنی چلیے بہت بہت شکریہ فیلحال آپ اس پر نظر بنائے رکھیں کہ کیا یہ بیان سامنے آتے ہیں ونائے کے دو سیوے داروں سے پوچھتا چلیرنگ کی جاری الگ الگ کمروں میں پوچھتا چلیرنگ کی جاری اس پورے معاملے کو لے کر اور ستنہ سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر منطری کملیشور پٹیل نے دھمکی دی ہے ادھکاری کرمچاریوں کو کھلے منچ اسے دھمکا دیا ہے اور کائے کی سرگار بدل گئی ہے اپنے ویوہار میں بدلاو کرنے کانگریز کی ریت نیت اور وچن پتر کے آدھار پر کام کریں پروٹیکال نہ ملنے پر ناراض منطری پریشاسن پر برستے نظر آئے پندرہ سال سرکار سے بھلے ہی ہم باہر رہے انہوں نے یہ بھی کہا سمیدھان ہمیں بھی معلوم ہے ہم بھی لوگ ریجوئٹ ہیں یہ بات بھی انہوں نے کہہ دے ہم کوئی کام واری شرکار جلدواجی میں نہیں کرنا چاہتی سارے جو ہمارے پیمیلٹ کے سدس ہیں کس کا کیا انہوہو ہے کون کس فیلڈ میں اچھا کام کر سکتا ہے ان سب چیزوں کا باریکیوں سے ادھیان کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں مانے مکشمندری جی بہت جلدی بیشتار تو ہوئی چکا ہے بیبھاگوں کا بھی بہت جلدی نیرہ کرن کر کے اور سب مندریوں کو کس کو کون سے بیبھاگ میں کام کرنا ہے وہ جلدی نیرنے ہو جائے گا اندھ پردیش میں ہم کون سی کمی تھی شیویندر ہمارا سمادتہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جلے ہیں شیویندر ابھی منتری بنے زیادہ دن بیٹے ہی نہیں اور اتنی تھسک کی منچ سے کھلے منچ سے دھمکایا جا رہا ہے پروٹیکال کی بات کی جاری یہ بھی بتایا جاری ہے کہ ہم بھی لوگ ریجویٹے سمیدھان ہمیں بھی معلوم ہیں ساری باتیں گرانی شروع کر دی دیکھیں پونیر جی بڑا تاجیو کی بات یہ ہے سکتہ سے پندرہ سال دور ہونے کے بعد جب سکتہ حاصل ہوئی ہے تو نشکت ہے کہ اس کا رو بھی دیکھنے کو ملے گا آج یہ کمیشن پٹے دن کے دورے پر تھے منتری بننے کے بعد پہلی بار مہر کے ماہ سادہ کا دنسن کیا جہاں پر ان کو لگوں سے تولا گیا لیکن پوٹوکار کے تحت کوئی بھی ادھکاری وہاں پہ موجود نہیں تھا اور یہی بجائے بنی منتری جی کا گصہ بھڑک گیا انہیں کھلے مند سے دھمکی جی کی کانگریز کی نیت ریتی اور جو بچن پتر ہے اس کے ادھار پر کام کرے وہ لاگ ریجویٹ ہیں ایٹے میں سمیدھان کے جو پوٹوکار کے نیام ہیں ہم کو بھلی بات معلوم ہیں اور سب سے تاجیو کی بات ہے وہاں سیزے سیزے دھمکی ادھکاریوں کو دی ہے کہ اگر اس طرح کے سمیدھان کا پارا نہیں کیا جائے گا تو وہ اپنا افتانترنگ کرا لے یا کہ پھر کہیں وہی بھی بھاگ میں اٹیٹ ہو جائے تو ساپ جاہید ہو رہا ہے کہ منتری کا رسوق اب سرچہ کر بولنے لگا ہے یہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے کہ اگر کوئی ادھکاری نہیں پہنچا تو یہ بات سامانی طریقے سے کہی جا سکتی تھی لیکن پروٹوکول ہمیں معلوم ہے سمیدھان ہے لوگ ریجویٹ ہیں یہ ساری باتیں کرنے کی آفشکتہ کیا تھی کھلے منچ سے دھمکانے کی آفشکتہ آخر کیا تھی کیا یہ دھمک دکھانے کی کوشش ہے اپنی میں آپ کو بتا دوں پونی چیتے میں تیس سیٹے ہیں تیس سیٹوں میں سے بھاج کانگریز کو صرف چھے سیٹوں پر کبزہ ملا ہے جبکہ جو چوبیس سیٹے ہیں وہ بھاجپا کے کھاتے میں گئی ہیں اور یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ساتھ کی مسینیرنگ کا دوبیوگ ہوا ہے اور یہی بجائے ہے کہ کمیشنر کا ترنت ہی احسان ترنگ کر دیا گیا ہے تو کوئی ملاکیا ریکارڈیوں پر دباؤ بنانے کا پریاست کیا جا رہا ہے اور یہ جو دھمکی بھرا جو بات ہوئی ہے سرے ہم منتری جی نے دھمکی دی ہے کہیں نہ کہیں اس بات شنوست کو مددے نظر کر کے رکھی بات چاہی ہے اور ان کو بھی یہ سنکہ ہے کہ ای بی ایم میں چھیر کھان کی گئی ہوگی یا کہ پرساسنی کچھ بیوستائیں کی گئی ہیں اس کی بجائے سے کامزبے سیٹے جی یہاں بھی شیط میں کمجور ہوئی ہے تو پندرہ سال سے ستہ سے دور رہنے کی بجائے سے یا کہ ستہ ملی ہے تو منتری جی کے سر پہ یہ جو پدہ ہے اس کی گریمہ بھنگ ہو رہی ہے اور لگاتار اس طرح کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کانگریز اب یہ مانگ کے چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پرساسنی کا سر پہ کچھ بیوستائیں کی گئی تھیں اسی بجائے سے کانگریز کو بڑی ہار ہوئی ہے لیکن یہ بڑا عجیب ہے یہ بڑی عجیب پرستیتی ہے کہ یہاں پر اس طریقے کا بیوہار کرنا کہیں سے بھی اچھت نظر نہیں آ رہا ہے کیا ہوا وہاں پر یہ اب درشکوں کو سنا دیتے ہیں ہمارا سندیش پہ کام کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ہمارا سندیش اگر کوئی پرساسنی یہاں پہ ہوں گے تو بتا دیں گے کہ منتری سرکار بدل گئی ہے سرکار بدل گئی ہے اپنے بیوہار میں بدلاؤ کرنے اور ہم کو اپنا کیا دھکار ہے ہم کو معلوم ہے ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا کیا دھکار ہے ہمارا سندیش پہنچا دیں گے یہاں جو ایسٹیم ہو جو ایسٹی اوپی ہو کان کھول کے سن لیں جو ایک منتری کا پروٹوکال ہوتا ہے اور جو ایک سنبیدانی بیوستہ ہے اگر کوشتہ پالن نہیں کریں گے تو دستہ جکھا دیا جائے گا یہ بلکل کان کھول کے سن لیں اور بتا دے نا بھئی کھڑے ایک دو ایم صاحب کھڑے بتا دیجئے گا تحصیل دار ہوں کے بتا دیں گے ایک سسٹم ہے ہمیں ابھی معلوم ہے سرکار سے بھلے پندرہ سال باہر رہے پر سنبیدان کے ہم نے بھی لاگ ریچوئیٹ ہے اور ہم کو معلوم ہے کیا سنبیدانی بیوستہ ہے اب سرکار بدل گئی ہے جس کو کام کرنا ہے تو کانگریرس پارٹی کے نیتی ریتی اور صدحانت کے حساب سے کانگریرس پارٹی کے بچن پتر کے حساب سے کام کرنا ہے تو رہے نہیں تو کہیں آفیس میں آٹیج کرنا ہے اور اس طرح سے نہیں چلے گا اس طرح سے نہیں چلے گا اپنے عادت میں بدلاؤ لائیں سرکار بدل گئی ہے اس سرکار میں کیا ہوتا تھا پوری پردیس کی جنتہ بہت اچھے سمجھ چکی اس لیے اب ایسا نہیں چلنے والا ہے تو وچن پرتر کی برانڈنگ کے چکر میں اپنا رسوخ دکھانے سے باز نہیں آیا وندری چھتیز گھڑ کے پی ایف آفیس میں سی بی آئی نے چھا بیمار کاروائی کی ہے اور یہاں سے سہایہ کا بھوش ندھی آیوکت کے پد پر کام کر رہے پرکاش کمار ساہو کو حراست میں لیا گیا گھوس کھوری کے آروپ میں ساہو پر یہ کاروائی کی گئی ہے ساہو پر ایک شخص نے رشوت مانگنے کے آروپ لگائے ہیں اس پوری کاروائی میں سی بی آئی کے بارہ سے زیادہ عدھکاری اور کرمچاریوں نے پی ایف دفتر میں چھاپا مارا یہاں پر فائلوں اور دوسرے دستاویزوں کو کھنگالا گیا ویبھاگ کے سمندھت ادھکاری اور کرمچاریوں سے پوشتاج تک کی گئی موقع کا جائزہ لیا ہمارے سماداتا سریند یہاں پر آفیس ہے اور یہاں پر سی بی آئی نے ریٹ کیا ہے اور یہاں پر یہ پرکاش کمار ساہو ہے ساہیک بھوش ندھی آئکت ہیں وہ ان کے وہاں پر جس طرح سے سی بی آئی نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں پر اس نے جو ہے ریٹ کیا ہے اور ان کو جو ہے پکڑا ہے کئی سکایتیں ملی تھیں اس کے بعد سے جس طرح سے پینسن انبھاگ اور ساہیک پینسن انبھاگ ان پالان روکڑیا نوڑل ادھکاری اس طرح سے ان کے پاس بی آگ ہے اس کے بعد جس طرح سے آج سی بی آئی یہاں پر انہوں نے اس میں ایکشن لیا ہے اور کاربھائی اندر چلے ہی قریب ایک دزن سے بھی اتھک ادھکاری یہاں پر اندر کاربھائی کر رہا ہے اب دیکھنا یہاں ہوگا کہ اس میں کس طرح سے آگے کھلا سا ہو پاتا ہے کہیں پرسن سوریس کے ساتھ سورین سینگ نوڑی چھت زیارت رائی پور فلم دا ایکسیڈنٹل پرائیم منسٹر کی ریلیز سے پہلے سیاست میں یہ اُلج گئی ہے سیاست کی وجہ بنے ہے فلم میں کی کچھ سین جن پر کانگرس نے اعتراض بتایا ہے بی جے پی اس فلم کو لے کر کانگرس پر حملہ بڑھے 11 جنوری کو ریلیز ہونے جا رہی فلم دا ایکسیڈنٹل پرائیم منسٹر ریلیز ہونے سے پہلے ہی سیاست کے گھیرے میں آگئی ہے بی جے پی جہاں اپنے ٹویٹر ہینڈل پر فلم کو پرموٹ کر رہی ہے تو وہیں کانگرس نے فلم لانچ پر آپتی جاتاتے ہوئے لانچ سے پہلے ہی فلم کو دکھانے اور بیوادیت کنٹینٹ ہٹانے کی مانگ کی ہے آپ کو بتاتے ہیں آخر کیوں بیوادوں میں آئی ہے فلم پورو پی ام منموہن سنگھ کی بائیوگرافی پر آدھاریت ہے فلم منموہن سنگھ کے میڈیا ایڈوائزر رہے سنجے بارو نے لکھی ہے کتاب بی جے پی نے دے ایکسیڈنٹل پرائیم منسٹر کے ٹریلر کو کیا تھا ٹویٹر پر شیئر فلم میں منموہن سنگھ کے کردار پر ہے کانگرس کو ایتراج کانگرس کا آروہ 2019 کے چناؤں کے لیے بی جے پی کر رہی ٹریلر کا استعمال 11 جنوری کو ریلیز ہونی ہے فلم فلم پر کانگرس کا کہنا ہے کہ سونیا جی نے کبھی منموہن سنگھ کو نہیں روکا یہ بی جے پی کی ساجش ہے جنتہ نے موڈی سرکار کو بھی دیکھ لیا اور منموہن سنگھ جی کی سرکار کو بھی دیکھ لیا اور جنتہ کو اب کوئی گلت فیامی نہیں رہ گی چاہے فلم بنوائیں چاہے جھوٹا پرچار پرسار کریں جنتہ سوچ سمجھ کے اس بار اس موڈی کی جملہ سرکار بھشت سرکار کو کھاڑ کے پھیکی بھر بی جے پی کا کہنا ہے کہ پہلے سے لکھی ہوئی کتاب پر فلم بنی ہے جو خود پورو پی ام منموہن سنگھ کے میڈیا ایڈوائزر نے لکھی ہے تو کانگریس کو اعتراج کیوں ہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس فلم کو بھلے ہی روکنے کی کوشش کریں لیکن سکچائی سامنے آ کر رہے گی مکہ منتری کمالنا جی وہی ہیں جو آپ آتکال کے دوران سینسرشپ کیا کرتے تھے آپ آتکال کے دوران کمالنا جی کی بھومی کا کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو کیا آپ فلموں کی بھی سینسرشپ لکھی ہوئی کتاب چلی ہوئی کتاب کئی لوگوں کی پڑی ہوئی کتاب کے آدھار پر جو ان کے ہی سرکار میں پتکالین پردھان منتری آدھرنیو ڈاکٹر مرموہن سنگھ جی کے میڈیا سلائکار تھے ان کی کتاب پر بنی پستک چھما کریے ان کی پستک پر بنی فلم کی سینسرشپ آپ کمالنا جی کریں گے ریلیز کے پہلے ہی بیوادوں میں آئی فلم کو لے کر اب سیاست کا دور شروع ہو گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ فلم سیاسی گلیاروں میں ہی چرچہ پائے گی یا پھر سکرین پر بھی کمال دکھا پائے گی ویر ریپورٹ نیوز ایٹی آپکاری ویبھاگ نے آج شراب کمپنیوں کے لیے ایک سوچنا چھتیز گھڑ میں جاری کی ہے جس کو لی کر افوا پھیل گئی کہ سرکار نے شراب بکری کے لیے ٹنڈر نکال آئے چونکہ کانگریس کے گھوشنا پتر میں شراب بندی کا وعدہ کیا گیا ہے لہٰذا افواوں کا بازار گرم ہونے پر خود سی ایم کو آگے آ کر صفائی دینی پڑی پورا معاملہ ہے کیا دیکھیں موسیقی ہماری یہ آبکاری ویبھاگ کے اس سوچنا پتر کی کوپی ہے جسے لے کر افواہوں کا بازار ایسا گرم ہوا کہ پہلے ویبھاگ نے لکھت طور پر اور پھر مکھے منتری نے موقع طور پر صفائی دی کوئی آدیش نہیں ہے یہ یہ دی آدیش اس پرکاس ہے غلط جان کریں کیونکہ ابھی تک اس معاملے میں کوئی چرچہ ہی نہیں ہوئی ہے چرچہ نہیں ہوئی تو پھر نینے کیسے ہوگا اور ابھی ابھی ویبھاگ اور شراب بند کرنے کا ہمارا نیڑنائیں گھوشنا پتر میں ہے وہ تو اس معاملے میں کس پرکار سے آگے بڑھا جائے وہ ابھی ویبھاگ سمکشہ کریں گے ویبھاگ کے بعد کیبنیٹ میں آئے گا کیبنیٹ کس پرکار سے نیڑنائیں لیتی ہے ہاں تب کوئی بات ہوگی اصل میں آبکاری ویبھاگ کی طرف سے یہ سوچنا شراب کمپنیوں کے لیے زاری کی گئی تھی جس میں لکھا ہے کہ سال 2019-2020 کے لیے ٹھیکا پرکریا شگر سمحاویت ہے جس کے لیے بھارت میں ونے ویدیشی شراب اور ایمپورٹیٹ شراب کی نئی برانڈ کا رجیسٹریشن 10 جنوری تک کیا جائے گا یعنی یہ سوچنا شراب کی نئی برانڈ کے رجیسٹریشن کو لے کر تھا مگر افواہ یہ پھیلی کہ شراب بندی کا وعدہ کرنے والی کانگریس ستہ میں آتے ہی پڑ چڑھ کر شراب بکری کا ٹینڈر جاری کرنے لگی ہے اور بی جے پی نیتاؤں نے اسے لے کر سرکار پر حملہ بولنا بھی شروع کر دیا ان کے اس نرنے نے اس بات کو صدق کر دیا ہے کہ شراب جو بندی نہیں بلکہ شراب کو آگے بڑھانے کا پورا سمرتھن یا دیکھ سرکار کا ہے تو وہ کانگریس سرکار کا ہے اور کانگریس اس کو بڑھا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو پریاس بی جے پی کی سرکار نے کیا تھا بہرحال افوا ہی سہی مگر شراب کے ٹینڈر کے نام سے ہی سرکار کے خلاب جیسی پرتکریائیں سامنے آنے لگی اس سے سرکار کو یہ محسوس بھی ہو گیا کہ اسے شراب بندی کا وعدہ بھی نیبھانا ہی پڑے گا اب کاری ویبھاگ دوارہ جاری سوچنا سرکار کے لیے اس وقت گلے کی ہڈی بن گئی جب لوگ اسے شراب بکرے کے لیے ٹینڈر سمجھ بیٹھے اور بی جے پی نے بھی سرکار پہ تنج کس دیا بی جے پی نے سرکار کو اپنی گھوسنا پتر کا یاد دلاتے ہوئے کہہ دیا کہ سرکار کے کتھنی اور کرنی میں کافی فرق ہے بہرحال افواہوں کے باجار کے بیچ مکہ منتری بھوپیز بغیل نے اس بات کا کھنڈن کیا ہے کہ اس طرح سے کسی بھی شراب بکرے کے لیے کوئی ٹینڈر جاری نہیں کیا گیا بلکہ پنجین کے لیے سوچنا جاری کی گئی ہے بولٹن میں فیلحال اتنا ہی دیچوئے چاس نمسکار موسیقی